لو بیم لائٹ یہاں پہ لگی ہوتی ہے بلکل ایچ پہ اور آپ اس کو یہاں سے ایزیلی ری موف کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے اس کو انجن والی سائٹ تک اس طرح روٹیٹ کرنا یہاں سے روٹیٹ کریں گے آپ یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو اپزرو بھی کر سکتے ہیں میں اس کو موف کروں گا تھوڑا سا اندر کی طرف پرس کر کے اس کو ایسے موف کرنا تو یہ ایزیلی یہاں سے ری موف ہو جائے گا کافی گرم ہو گیا ہے کیونکہ میں نے اس کو لگایا تھا پھر اس کے بعد یہاں سے اس کو پریس کر کے آرام سے آپ نکال سکتے ہیں یہاں سے پریس کریں گے بلکل پریشر لگانا ہے کافی اور پھر یہاں سے کھینچ لینا ہے اس کو ایزیلی ری موف ہو جاتا ہے ورٹیکل ٹھیک ہے یہاں سے ایسے لگا ہوا تھا تو اس کو لگانے کے لیے جب میں اس کو کھولنے کے لیے ایسے موف کیا ہے میں نے تو اب یہ اس اورینٹیشن میں شروع ہوگا اور ایسے جا کے لگے گا یہی بلکل جو شیپ ہے یہ اس کے جو تین کارنرز ہیں یہ بلکل ایسی شیپ پہ یہاں بھی ہے تو آپ نے بلکل ایسے کر کے آپ لگائیں گے اور زور نہیں لگانا زیادہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوگا ایزیلی یہ پوزیشن سلوٹ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو سلوٹ ہیں جن کے لیے بنے ہوئے یہ وہاں پہ فیٹ ہو تھوڑا سا اندر پوش کریں گے اور پھر واپس ایسے کی طرف موف کریں گے وہاں جو ہے left side پہ اس کا آپوزٹ ہوگا ٹھیک ہے وہاں جو ہے ایسے شروع ہوگا اور ایسے کر کے بند ہوگا اور ایسے کر کے انجن کی طرف یہاں اگر ہم ہوگے تو انجن کی طرف یہ کھل جائے گا ایسے اور یہاں اگر ہوں گے تو بھی یہ انجن کی طرف کھلے گا ایسے اور ایسے کر کے بند ہوگا تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں ایسے فٹ تھا آپ اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے لگائیں گے تو یہ دیکھیں یہ جو مین پن ہے یہ تھوڑی سی بڑی ہے کمپیرڈ تو دیس ٹو یہ والا جو ہے آپ نے تھوڑا سا ایسے اس اورینٹیشن میں رکھنا ہے اور پھر ایسے موف کرنا ہے سٹریٹ کر دینا اس میں بھی یہی فالو ہوگا جو تھوڑا سا بڑا ہے یہ والا یہ تھوڑا سا اس اورینٹیشن میں شروع ہوگا اور ایسے کر کے سٹریٹ جب ہو جائے گا تو اورینٹیشن بھی اس کی ٹھیک ہو جائے گی اور یہ ایسے سٹریٹ لگ جائے گا تو ایسے شروع ہوگا اور ایسے موف کر کے سٹریٹ ہو جائے گا یہاں پہ الٹا ہوگا یہاں پہ یہ اس اورینٹیشن میں شروع ہوگا یہ جو بڑا والا ہے یہ پارٹ اور ایسے کر کے سٹریٹ ہو جائے گا ایسے کر کے نکلے گا ایسے کر کے یہاں لگ جائے گا لیفٹ سائیڈ میں رائٹ سائیڈ میں کیسے ہوگا رائٹ سائیڈ میں یہ اس ڈائریکشن سے آپ سٹارٹ کریں گے اور ایسے کر کے لگ جائے گا تو یہ اس کی بیسک اور انٹیشن ہے اور باقی پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ جو پلس ہے یہ جو پلس لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے پلس کے ساتھ یہاں پہ الائن کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ایک چھوٹا سائیہ دیکھیں یہ او سا نظر آ رہا ہے لیکن بیسکلی یہ پلس ہے ای فورٹی ایٹ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے یہ پلس کا نشان ہے اس سائیڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ پلس والا سائن جو ہے یہ اس پلس کے ساتھ اورینٹ کر دینا ہے یہاں پہ اور پھر آپ اس کو ایزی لگا سکتے ہیں تو اب ہم اس کو سٹارٹ ہمیں کیسے لگائیں گے یہ والا جو بڑا والا پارٹ ہے یہ جو ہے یہ اس کو آپ تھوڑا سا اینگل پہ رکھیں گے اور یہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو آرام سے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا یہ اس طرح اس ورینٹیشن میں ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھیں گے اور آپ اس کو یہاں سے بھی اپزرف کر سکتے ہیں یہ شاید نظر نہیں آئے گا لیکن میں اس کو ایسے رکھتا ہوں تو یہ ایزی لی انٹر ہو گیا اس کو یہ والا جو پارٹ ہے یہ والا جو پارٹ ہے اس کو آپ نے یہاں اورینٹ کرنا ہے یہ نظر آ رہا ہے جب اورینٹیشن ٹھیک ہوگی تو یہ ایزی لی لگ جائے گا ادر وائز نہیں لگے گا اس کو یہاں موک کیا تو یہ سٹریٹ بھی ہو جائے گا یہ سٹریٹ بھی ہو گیا یہ دیکھیں اس ڈائریکشن میں لگانا ہے پھر ایسے کر کے اس کو اندر کی طرف پش کرتے ہوئے سٹریٹ کر دینا ہے تو جب یہ سٹریٹ ہو جائے وہاں چھوڑ دینا ہے بہت زیادہ مومنٹ نہیں دینی ہونا ایک خاص حد تک یہ موو کر سکتا ہے دروہ اس پر ٹوٹ جائے گا یہ آپ برائٹنس دیکھ سکتے ہیں یہ لیفٹ وائلی چینج کی ہے ابھی میں نے یہ اریجنل ہے کواللیہ ہو جائے گا اس کی لائٹ بہت کم ہے اور اس کو دیکھیں یہ کافی برائٹ ہے وائٹ کلر کا ہے کیونکہ یہ بلگ ہے یہ لیڈی ہے تو فرق ساب ظاہر ہے دوسرے کو بھی میں چینج کروں گا ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو تھوڑی سی مومنٹ فیل ہوگی کیونکہ اس میں ایک فین لگا ہوا ہے اس کو کول کرنے کے لیے ریزلٹ کافی بہتر ہی نے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ صبح ساڑھے ساتھ بجے ہیں کافی لائٹ ہے لیکن میں یہ آن کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کی کافی برائٹنس ہے اچھی اینگل کی وجہ سے رائٹ والا اتنا نظر نہیں آرہا کچھ کٹ آف بھی ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روشنی میں بھی اس کی کافی جو ہے وہ لائٹ نظر آ رہی ہے آف یو آن موسیقی موسیقی